شالین پڑے کچھ اس طرح سے گھر میں اکیلے کچھ اس طرح سے اکیلے بیٹھے نظر آئے اور بہت ساری باتیں سوچتے نظر آئے اور ساتھی ساتھ کیمرے پر اپنی ایکس وائٹ دلجیت سے مافی مانگتے نظر آئے جی ہاں وہ کہتے نظر آئے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کبھی بھی تمہارا نام اس طرح سے سامنے آئے لیکن ہمیشہ ہی تمہارا نام ایسے سامنے آیا ہے اور ہمیشہ غلط روپ میں ہی سامنے آیا ہے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹینہ اس لیول پر چلی جائے گی ورنہ میں بلکل اس سے دوری بنا کر رکھتا یہ بولتے نظر آتے ہیں شالین اپنی ایکس وائف کو ایک طریقے سے میسج دیتے ہیں یہاں پر کیمرے کے سامنے اور اس دوران شالین بہت ہی حیران پریشان نظر آتے ہیں وہ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ میں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں میں نے اپنے سارا گیم خراب کر دیا ہے ساتھی وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ ٹینہ کی وجہ سے میں نے سنبھل سے دوستی توڑی اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ ٹینہ جو ہے وہ ایسی ہے تو پھر میں بلکل بھی ایسا نہیں کرتا اور ساتھی ساتھ وہ یہ بولتے بھی نظر آئے کہ ٹینہ کو لے کر میں کافی اچھا سوچتا تھا میرے اندر بھی ٹینہ کو لے کر فیلنگز تھی اور میں بلکل بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹینہ اس طریقے کی سیچویشن کریٹ کرے اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ ٹینہ جو ہے وہ بات میں چل کر ایسے کرنے والی ہے تو میں بلکل بھی ٹینہ کے ساتھ نہیں ہوتا اور میں نے سنبھل سے دوستی بھی نہیں توڑی ہوتا رہی ہیں اپنی ایکس وائف دلجید کو کچھ اس طرح سے میسج دیتے نظر آئے ہیں یہاں پر شالین بھنوٹ اور بہت ہی زیادہ ریگرٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ٹینہ سے پیار کیا لیکن ٹینہ نے انہیں دھوکھا دیا ہے اور اب تو آپ سب کو پتا ہی ہے کہ ٹینہ نے کیا کر دیا ہے ٹینہ نے جو ہے وہ پریانکا کو ساری باتیں بتا دی ہیں جو ان کی اور ساتھی ساتھ شالین کی ہوئی تھی ایک ایک باتیں جو ہے وہ ٹینہ نے بتا دی ہیں پریانکا کو اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ شالین کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں انہوں نے شاید یہ بات سن لی ہے اور اس کے بعد شالین ایک دماغ ببولہ ہو جاتے ہیں confession room میں جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کافی زیادہ یہاں پر بے چین نظر آتے ہیں اور یہاں پر وہ بولتے نظر آتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ جانا ہے یہاں سے وہ اب یہاں نہیں رہ سکتے ہیں یہاں ان سے کوئی بات نہیں کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اتنی بے چین ہیں کہ بس کوئی دروازہ کھولے اور شالین یہاں سے نکل جائے تو ایسے میں ایک طریقے سے معنی یہ جا رہا ہے کہ شالین جو ہے voluntary exit چاہتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں پر وہ اتنی پریشان دکھ رہے ہیں کیونکہ آپ سب کو پتہ یہ ہے کہ شالین کا اپنا گیم جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے اب ہر کوئی جان چکا ہے کہ شالین اسی طریقے سے کرتے ہیں نمرت بھی بول چکی ہے کہ شالین کا اپنا کوئی گیم نہیں ہے جب دیکھو تب یہاں بیٹھ جاتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے کوئی وہاں سے اٹھ بھی جاتا ہے کوئی اسے اگنور کرتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کبھی اس گروپ میں جا کر بیٹھتا ہے کبھی اس گروپ میں جا کر بیٹھتا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ بولتی نظر آئی تھی نمرت اور ساتھی ساتھ شالین کو یہ بولتے نظر آئی تھی کہ کچھ بھی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ ہے نہیں اس کے ساتھ پریانکہ سے بھی لڑائی ہو چکی ہے شالین کی ٹینا کے ساتھ تو پہلے ہی ہو چکی ہے سنبول ذرا بھی بھاؤ نہیں دیتی حالانکہ شالین سنبول سے بات کرنے کی بہت بار کوشش کرتے نظر آئے لیکن سنبول نے بھی پوری طریقے سے اگنور کر دیا اور یہاں تک کہ جہاں بھی شالین نظر آتے ہیں سنبول وہاں سے بھاگتی نظر آتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جا کہ شالین اس سے بات کر لے تو بس جو شالین ہے ان کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے اور اب دیکھیں یہاں پر اپنی ایک سوائف دلجیت سے معافی مانگتے نظر آئے کیمرے پر ایک طریقے سے میسج دیتے نظر آئے کہ انہیں وہ معاف کر دیں وہ یہ بلکل بھی نہیں چاہتے تھے کبھی بھی ان کا نام سامنے آئے فیلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی بہت سکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو بھاری فیس بک پیچ کو فولو کریں